ایک جنگل میں ایک سادو مہاراج جرہتے تھی اس سادو کے پاس ہر روز کئی سیسے پڑھنے کے لیے آتے تھی پھر ایک دن کی بات ہے ایک توتہ سکاری کے جال سے کسی طرح خود کو بچا کر اڑتے اڑتے سادو کی کٹیاں کے سامنے آگیرا گرنے سے اس توتے کو کچھ چوٹ بھی لگی تھی سادو نے توتے کو دیکھا اور اسے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی کٹیاں میں لے گئے اور ایک پندرے میں ڈال کر اسے کچھ پھل اور پینے کا پانی دے دیا وہ سادو مہاراج اس توتے کا اچھی طرح سے کیا لکھنے لگے اور پھر وہ توتہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا اور وہ سادو مہاراج کے ساتھ ہی رہنے لگا سادو مہاراج کو بھی وہ توتہ بہت پسند آیا سادو مہاراج جتنا بھی دوسرے سیسیوں کو سکھاتے تھے توتہ بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جاتا تھا اور وہ کچھ دنوں میں گروہ کی طرح بولنے کی کوشش بھی کرنے لگا اس توتے کو ایسا کرتے دیکھ سادو مہاراج کو بہت خوشی ہوتی تھی پھر ایک دن اس سادو مہاراج نے سوچا کہ اب یہ توتہ پوری طرح سرکشت ہو گیا ہے اب اسے اس پندرے سے آجات کر دینا چاہیے لیکن اس سادو مہاراج کو یہ بھی چندہ تھی کہ پھر سے یہ توتہ سکھاری کی جال میں نہ پھچ جائے اس لیے دوستوں اس سادو مہاراج نے توتے کو سکھاری سے بچنے کی سخصہ دینے کا نشجہ کیا وہ ہر روز توتے کو ایک پارٹ پڑھانے لگے کہ سکھاری آئیں گے جال بیچائیں گے وہ تمہیں دانے کا لالس دکھا کر جال میں پھسا لے جائیں گے اس لیے تمہیں ان سے سادو مہاراج رہنا ہے یہ بات دوستوں سادو مہاراج اس سکھاری کو ہر روز سکھانے لگے اور کچھ دنوں میں وہ توتہ سادو کی سکھائی ہوئی باتیں پوری طرح سیکھ گیا اور اسے ایسا کرتے دیکھ سادو مہاراج بہت خوش ہوئے پھر ایک دن اس سادو نے توتے کی پرکسہ لینے کی سوچی اس نے توتے کو ایک جنگل میں چھوڑا اور آ کر ایک سکھاری سے توتے پکڑنے کے لئے کہا سکھاری جنگل گیا اور جال بچھا کر اس توتے پکڑ کر سادو کے پاس لے آیا پھر سادو مہاراج نے دیکھا کہ ان توتوں کے بیچ وہ توتہ بھی تھا جسے وہ سکھسہ دیتے تھے اور اس توتے کو دیکھ سادو کو بڑا دکھ ہوا اسے بہت برا لگا کہ اتنا کچھ سکھانے کے بعد بھی توتہ سکھاری کی جال میں فس دیا پھر دوستوں سادو مہاراج توتے کی پاس گئے اور جا کر توتے سے کہا کہ میں نے تمہیں سکھسہ دی جسے صرف تم رٹھتے گئے نہ تو اس کا کوئی عرط سمجھا اور نہ ہی اسے اپنے اندر اتارا دوستوں جب تک آپ سکھسہ کا مطلب صرف رٹنا ہی سمجھو گے تب تک آپ سکھسہ کا صحیح عرط نہیں سمجھ پاؤ گے اس لئے دوستوں جب تک آپ اس سکھسہ کا صحیح عرط نہیں سمجھو گے تب تک وہ سکھسہ آپ کے لئے کچھ کام کی نہیں رہے گی